ویڈیو نمبر 10 ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے یونی سلللر سائٹو پلازمک لیول آپ ارگنائزیشن کیا ہوتا ہے سنگل سیلز آر سللر اگریگیٹز یونی سللر ارگنیزم جب سنگل سیل جمع ہوتے ہیں یہ یونی سللر ارگنیزم بناتے ہیں سنگل سیل یا یونی سللر یونی مین ون سللر مین سیلز یونی سللر ارگنیزم یہ پروٹیسٹا کریکٹریسٹک آپ یونی سللر باڈی پلینز یہ پروٹیسٹا کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس اس کے جو خصوصیات ہوتا ہے یہ یونی سللر باڈی پلینز ہوتا ہے جتنے بھی پنکشنز ہوتے ہیں اس سیٹو پلازم میں یہ ہوتا ہے پلازما مین برین کے اندر جتنے بھی ایکٹیوٹیز ہوتا ہے یہ ایک سیلز کے اندر ہوتا ہے سم زوالجسٹ یوز سیٹو پلازمک ارگنیزیشن اس کے لئے کچھ سائنٹسٹ ورلڈ استعمال کرتے ہیں سیٹو پلازمک ارگنیزیشن کمپلیکس یونی سللر ارگنیزیشن کمپلیکس یونی سللر ارگنیزیشن کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس لوکوموشن بھی یہ کرتا ہے یونی سلر ارگنیزیشن ہوتا ہے یہ لوکوموشن بھی کرتا ہے فوڈ ایکوزیشن بھی کرتا ہے مطلب خوراگ بھی یہ لیتا ہے دائجیشن بھی کرتا ہے سنسری پرسپشنز یہ مطلب سنسیشن بھی کرتا ہے جتنے بھی سنسری سٹرکچرز ہوتے ہیں پروڈکشن بھی اس میں ہوتے ہیں تو یہ کمپلیکس یونی سللر ارگنائزیشن ہوتا ہے سللر کالونیز اب جب سلز کمبائن ہوتے ہیں یہ کالونیز بناتے ہیں یہ لوز سلز ایسوسییشنز یہ ہمارے پاس سلز کیا ہوتا ہے یہ اگریگیٹ ہوتا ہے ایک جگہ پر ایک کالونیز بناتا ہے لوز سلز ہوتا ہے مطلب یہ مطلب ایک دوسرے پر بہت کم انٹرڈیپنڈنٹ ہوتا ہے مطلب سپیشلائزیشن پر ریپروڈکٹیو مطلب سپیشلائزیشن بھی مطلب لیمیٹڈ ہوتا ہے نیوٹریٹیو بھی سٹرکچر پنکشن یہ سب ہمارے پاس ہوتا ہے سللر کالونیز میں اب نیکسٹ ون ہمارے پاس ہے ڈیپلو بلاسٹک ارگنیزیشن ڈیپلو بلاسٹک ارگنیزیشن کیا ہوتا ہے یہ ٹو لیئر پاوم ڈیپرنٹ ٹیشوز یہ اس ارگنیزم میں یہ وہ ارگنیزم ہوتا ہے جس میں ٹو لیئرز ڈیپرنٹ ٹیشوز موجود ہوتا ہے مطلب اس کے جو باڈی لائن ہوتے ہیں باڈی ٹو لیئر سے مل کر بنا ہوتا ہے کامن این موسٹ انیمل فائلہ ارگنیزیشن اس میں سیمپل ٹیشو لیئر اپ ارگنیزیشن ہوتا ہے باڈی پارٹ ارگنیز ان ٹو لیئرز ٹو لیئرز میں ہی باڈی آرینج ہو چکا ہے یا ارگنیز ہو چکا ہے اس میں سب سے پہلے ہے ایکٹوڈرم ایکٹوڈرم کیا ہوتا ہے اپیڈرمیس اپیڈرمیس جو آوٹر لیئر ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں ایکٹوڈرم ایکٹو مین آوٹسائیڈ اینڈرمین لیئر یہ اپیڈرمیس بھی اسے کہتے ہیں دوسرا اس میں آتا ہے اینڈرم یہ ہمارے پاس انر سائٹ پر ہوتا ہے گیسٹوڈرمیس بھی اسے کہتے ہیں یہ گٹ کیوٹی مطلب وہاں پر یہ موجود ہوتا ہے نیکسٹ میزوگلیا نان سللر لیئر بیٹوین اپیڈرمیس اینڈرمیس اس گیسٹوڈرمیس اینڈرمیس کے درمیان نان سللر لیئر ہوتا ہے اسے میزوگلیا کہتے ہیں ایم سی کیوٹس کے لئے اپنے یاد رکھنا ہے سم سیلز پاوم ایکٹوڈرم اور انڈرم اب اس میں کچھ سیلز ایکٹوڈرم بناتے ہیں اور کچھ انڈرم بناتے ہیں پنکشن انٹرڈپینڈنس انٹیشو لیئرز یہ کیا ہوتا ہے یہ ایک دوسرے پر انٹرڈپینڈنٹ ہوتا ہے جتنے بھی ٹیشو لیئرز ہوتا ہے گیسٹوڈرمیس کے اگر ہم بات کریں گیسٹوڈرمیس ہمارے پاس نیوٹریٹیو ہوتا ہے ڈائیجسٹیو انڈ مسکلر سیلز سے مل کر بنا ہوتا ہے اپیڈرمیس کے اگر ہم بات کریں یہ اپیٹیلیل انڈ مسکلر سیلز سے مل کر بنا ہوتا ہے کوپریشن آب سیل گروپس یہ گروپس بھی ایک دوسرے کے ساتھ کوپریشن کرتا ہے اور ہیلپ کرتا ہے فیڈنگ مومنٹس ہائیڈرا یہ ہمارے پاس فیڈنگ مومنٹ کرتا ہے ہائیڈرا میں سویمنگ مومنٹ یہ جیلی فیش میں مختلف سیلز کیا کرتے ہیں کمبینیشن مطلب ہیلپ کرتے ہیں یہ جیلی فیش میں سویمنگ مومنٹ کرتا ہے ٹیشو لیول ارگنیزیشن انسللر ارگنیزیشن ارگنیزم یہ ٹیشو لیول ارگنیزیشن کیا ہوتا ہے یہ سللر ارگنیزم میں بھی موجود ہوتا ہے یہ ہو گیا ٹیپلو بلاسٹک ارگنیزیشن کیا ہوتا ہے انیملز ٹیشو پام تری ایمبریولوجکل لیئرز یہ ہمارے پاس وہ انیمل جو تری لیئرز سے مل کر بنا ہوتا ہے اسے ٹیپلو بلاسٹک انیملز کہتے ہیں لیئرز اس میں ٹیپلو بلاسٹک انیملز ایمبریولوجکل لیئرز کے اگر ہم بات کریں اس میں سب سے پہلے ایکٹرڈرم آتا ہے ایکٹرڈرم پام آؤٹر باڈی وال جو آؤٹر باڈی وال ہوتا ہے وہ ایکٹرڈرم ہوتا ہے نورس سسٹم اس میں آتا ہے ایک ہوتا ہے انڈرڈرم انڈرڈرم لائنز گٹ جو گٹ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ریجسٹیو گٹ ہوتا ہے یہ اس کے پاس انڈرڈرم ہوتا ہے ان میزوڈرم بیٹوین ایکٹرڈرم ان انڈرڈرم گیو رائز تو سپورٹیو کنٹرکٹائل ان بلڈ سیلز یہ میزوڈرم ان دونوں لائر کے درمیانی موجود ہوتا ہے اسے میزوڈرم لائر کہتے ہیں سپورٹیو ہوتا ہے کنٹرکٹائل ہوتا ہے جس طرح بلڈ سیلز ہمارے پاس میزوڈرم میں آتے ہیں نیکسٹ ہے ارگن سسٹم لیول اپ ارگنائزیشن اب اس میں ارگن کس طرح یہ ڈیولپ ہوا اسٹرپلو بلاسٹیو ٹیشو پام سسٹم یہ ٹیشوز کمبائن ہوتے ہیں اور سسٹم بناتے ہیں جس طرح ایکسکریٹری سسٹم ہوتا ہے نرو سسٹم ہوتا ہے ڈائیجیسٹیو ریپروڈکٹیو ان سرکولیٹری سسٹم یہ بناتے ہیں بائیلیٹرلی سائیمیٹرکل یہ ہمارے پاس یہ ٹوپرو بلاسٹک ارگنائزیشن کے انیملز یہ بائیلیٹرلی سائیمیٹرکل ہوتا ہے مطلب ہمارے پاس ٹو ایکولی پارٹس میں لپٹ اینڈ رائٹ میں یہ ڈیوائیٹ ہوتا ہے ریلیٹرلی ایکٹیو اور یہ سیڈنٹری نہیں ہوتا ہے پیسیو نہیں ہوتا یہ ایکٹیو ہوتا ہے سیلوم کیا ہوتا ہے ہمارے پاس باڈی کیویٹی یہ فلویڈ فیلڈ سپیس ہوتا ہے ارگنیزم میں سپریٹ ارگنز پرام باڈی والد یہ ارگنز باڈی والد سے سپریٹ کرتے ہیں سیلوم مطلب سپیس ہوتا ہے ارگنیزم کے باڈی میں اب ایڈوانٹیجز کے اگر ہم بات کریں سپیس پار ارگن ڈیولپمنٹ یہ ہمارے پاس سیلوم کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ارگن کے لئے سپیس یہ ڈیولپ کرتا ہے نکسٹ سرپس ایڈیا پار گیشز ایکسچینج یہ پروائیٹ کرتا ہے یہ سیلوم نیوٹرنز این ویسٹ ٹرانسپورٹیشن کے لئے بھی سیلوم موجود ہلپل ہوتا ہے سٹوریج ایڈیا یہاں پر مختلف قسم کے سٹو ہے جب مختلف نیوٹرنز ہوتا ہے ہائیڈرو سٹیٹک سکیلیٹن کا بھی کام ہوتا ہے کام کرتا ہے یہ سیلوم ویسٹ ان رپرڈکٹیو پروڈکٹ ایلیمنیشن بھی یہ کرتا ہے انڈ باڈی سائز انکریز بھی کرتا ہے یہ سیلوم تو یہ ایڈوانٹیجز سے نکسٹ ہمارے پاس ہائیڈرو سکیلیٹن آتا ہے ہائیڈرو سکیلیٹن کیا ہوتا ہے سکیلیٹن فرام فلویڈ پریشر اب یہ ہمارے پاس ہائیڈرو وارٹر کو کہتا ہے سکیلیٹن یہ ہمارے پاس یہ سکیلیٹن بنا ہوتا ہے فلویڈ پریشر سے اسے ہائیڈرو سکیلیٹن کہتے ہیں پروائیڈ سپورٹ پلکسیبیلیٹی یہ ہمارے پاس ارگنیزم کو سپورٹ کے لئے استعمال کرتے ہیں ہائیڈرو سکیلیٹن این پلکسیبیلیٹی کے لئے ایکس لائک وارٹر پیلڈ بیلون کا یہ کام کرتا ہے اب ہمارے پاس باڈی وال جس طرح مسلز ہوتا ہے یہ سولومک فلویڈ مومنٹ کی طرح مطلب یہ شیپ چینج کرتا ہے یہ ہائیڈروسکیلیٹن کی وجہ سے مومنٹ کرتا ہے مختلف قسم کے ایکٹیوٹیز کرتا ہے ٹائپ آپ ٹرپل بلاسٹک پیٹرن کے اگر ہم بات کریں اس میں ٹرپل بلاسٹک ایس سولومیٹ پیٹرن آتا ہے اس میں ٹرپل بلاسٹک ایس سولومیٹ ہوتا ہے سوڈو سولومیٹ ان سولومیٹ ایس سولومیٹ ٹرپل بلاسٹک پیٹرن کے اگر ہم بات کریں اس میں سیلوم موجود نہیں ہوتا ہے میزوڈرمالی ڈیوائیڈ پرام ٹیشو پام ماس آبت سیلز یہ ہمارے پاس سیلز کمبائن ہوتا ہے اور ماس بناتا ہے لوز سیلز اس میں موجود ہوتا ہے پیرنکائمہ بیٹوین ایکٹوڈرم انڈرڈرم اس میں ہمارے پاس پیرنکائمہ ہوتا ہے لوز سیلز ہوتا ہے ایکٹو انڈرڈرم کے درمیان ٹرپل بلاسٹک سوڈو سولومیٹ پیٹرن کے اگر ہم بات کریں اس میں سوڈو سیلوم ناٹ انٹائلی لائن بائی میزوڈرم مطلب یہ پالس سیلوم اس میں موجود ہوتا ہے مسکولر کنیکٹیو ٹیشو ناٹ اسوسیائٹر ویڈ گٹ ٹریکٹ یہ ہمارے پاس جتنے بھی گٹ ٹریکٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ نا مسکولر اینڈ کنیکٹیو ٹیشو مطلب اس کے ساتھ آئی لائن نہیں ہوتا ہے نو میزوڈرمل شیٹ کورز انر باڈی وال اور سسپنڈز آرگن اس میں میزوڈرمل شیٹ یہ باڈی وال یہ کور نہیں کرتا ہے مطلب آرگن سسپنڈڈ پام میں موجود ہوتا ہے ٹرپلو بلاسٹک سیلومیٹ پیٹرن کے اگر ہم بات کریں اس میں سیلوم کمپلیٹلی سراؤنڈڈ بائی میزوڈرم میزوڈرم سے ایک سیلوم مطلب سراؤنڈڈ ہوتا ہے پیروٹونیم ہوتا ہے تین میزوڈرمل شیٹ ہوتا ہے لائن انر باڈی وال کے ساتھ یہ پیروٹونیم موجود ہوتا ہے سیروسا لائن آوٹسائٹ آف وزرل ارگن کے ساتھ ہی سیروسا ہوتا ہے لائر میزنٹریز سسپنڈ وزرل سٹکچرز انڈ باڈی کیوٹی میں جتنے بھی ارگن ہوتا ہے اس میں میزنٹری کے ساتھ ہی اٹیج ہوتا ہے تو یہ تھی کچھ بیسک ترمینالوجیز ایباؤٹ یونسللر ارگنیزیشن ڈپلو بلاسٹک ارگنیزیشن انٹرپلو بلاسٹک ارگنیزیشن امید کرتا ہو کہ اپیسوڈو کو لائک کریں گے دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے اور ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے تینکیو سو مچ پوچنگ بائی